اسلام علیکم بیوز یہ دو کلو چکن لیے اس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو مسائلے درکار تھے وہ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ وینیگر ہے یہ چیلی ساوس یہ سویا ساوس یہ لسن اور ادرک کا پاوڈر نمک حسب زائقہ میرچ صرف حسب زائقہ کالی مچ حسب زائقہ یہ ہم نے اس چکن کو لگا دی ہے سارا مسائلہ اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ درکار ہے یہ جناب اب اس میں ہم جو چکن بنانا ہے بروسٹ اس کے ساتھ یہ فنگر چپس کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بروسٹ چکن اور چپس یہ ہم کاٹ رہے ہیں چھوٹ فنگر چپس فنگر چپس اور بروسٹ چکن ہم بنائیں گے آج چپس کٹنے کے بعد اب ہم جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو نکال لیا ہے اور شان یہ آپ دیکھ رہے ہیں شان بروسٹ مسائلہ میں نے ٹری میں ڈال لیا ہے اور اب ایک 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 چکن کی بوٹی پکڑ کے ایسے ایسے لگاتے جائیں گے ایک ایک پکڑ کے چکن کی بوٹی ایک ایک کر کے اس مسائلے اچھی طرح اس کا نا میرینیٹ ہو جائے گا اور اسے لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں کیا زبدس کوٹنگ ہو رہی ہے اس کوٹنگ کی سب سے اچھی اور سب سے منفرد ٹپ جونسی ہے کہ اس چکن میں تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے تاکہ یہ کوٹنگ آسانی سے ہو جائے یہ دیکھیں ہم کوٹنگ کر چکے ہیں چکن کو اب ہم نے کوٹنگ کر کے یہ دیکھیں سارا چکن مسالہ لگا دی ہے شان بروس مسالہ اور اب ہم اس کو فوج میں رکھنے لگیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ میرینیٹ پک ہی ہو جائے کڑائی چولے کے اوپر چڑھا دی گئی ہے اور اس میں تیل ڈال دی ہے اب تیل گرم ہو رہا ہے اور اس میں میں فنگر چپس ڈالوں گا چپس ڈال دے ہیں تیل کے اندر فرائی کرنے چلیے تیل ابھی اتنا گرم نہیں ہوا تیل گرم نہیں ہوا آساسا گرم ہو گا چپس ڈال دی ہے تیل گرم ہو گیا اور چپ دیکھیں چپس ڈالیں چپ سب ریڈی ہونے والے ہیں یہ دیکھیں کڑائی میں ڈال کے ایک دفعہ ہلا کے چیز کو اس کے بعد ہلانا نہیں ہوتا چپ سب بنایا ہے چپ سب بنایا ہے یہ دیکھیں چپ سب ٹینڈرائیز ہو رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلایا اور پھر چھوڑ دیا چپ سب بنانے کے بعد اب ہم اس میں وہ چکن جو میرینیٹ کیا تھا وہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل خلقی آنچ پر اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل خلقی آنچ پر یہ فرائی ہوگا ایک ایک کر کے آپ نے ایک ایک بوٹی ڈالنی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ایک ایک بوٹی ڈال رہیں بلکل خلقی آنچ پر اب ہم اس میں چاہیے دیکھیں کیا زبدس کلر آیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبدس کلر آ گیا اب یہ تیار ہو چکے ہیں کیا زبدس کلر آ گیا اب ہمیں اس کے مکارنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ٹینڈر میڈ ٹینڈر میڈ ٹینڈر میڈ اب ہم اس کو سرو کریں ٹوماتو کیچپ اور چیلی سوس کے ساتھ کھائیں اور مزہ دوبالہ کھائیں تھانکیو ویری مچ فر ریسیپی تھانکیو آپ بھی یہ گھر پر ٹرائی کریں تھانکیو خدا حافظ